پیراسیٹا مول کس کنڈیسن میں نہیں لینا چاہیے اور کون کون سے اس کے بینیفیٹس ہے اور کون کون سے اس کے ہارمفل ہے یہ کام کیسے کرتا ہے ان سب چیزوں کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم جانیں گے تو سب سے پہلے ہمارے جو ہے پیراسیٹا مول ہمارے لیور میں میٹابولیزم ہوتا ہے میٹابولیزم دیٹ مین کی اس سے ہو کے گجرتا ہے وہاں جا کے وہ بریک ڈیاؤن ہوتا ہے آپ سب نے کبھی نہ کبھی اس پیراسیٹا مول کا یوز کیا ہوگا اور نام سنا ہی ہوگا چاہیے کوئی سی بھی فیلڈ ہو چاہیے میڈیکل فیلڈ میں ہے آپ یا تو پھر انہے فیلڈ میں ہو لیکن آپ نے پی سی ہم کا نام یا دیٹ مین کی پیراسیٹا مول کا نام آپ نے سنا ہوگا پیراسیٹا کا مول کس کنڈیسن میں نہیں لینا چاہیے بیداؤ ڈاکٹر کے کنسلٹیشن میں سب سے پہلے اگر آپ کو لیور ڈیزیز ہو تو اس کنڈیسن میں آپ بلکل بھی نہ لیں بیداؤ ڈاکٹر کنسلٹیشن کے اس لیے کیونکہ جو پیراسیٹا مول ہوتا ہے وہ ہمارے لیور میں جا کے اس کا میٹابولیزم ہوتا ہے اور اگر آپ الکولیز میں بہت زیادہ پیتے ہیں تو بیداؤ ڈاکٹر کنسلٹیشن اس کنڈیسن بھی نہ لیں اور آپ اگر پرینگنٹ ہیں اس کنڈیسن میں بھی نہ لیں یہ آپ کے لیے ہنیکارک ہو سکتا ہے اور دورنگ جو بریش فیڈنگ کرواتے ہیں بچے کو اس کنڈیسن میں بھی نہ لیں اس لیے کیونکہ جو آپ اگر پیراسیٹا مول کا یوز کرتے ہیں تو فائنل کہاں بچے میں جائے گا بچے میں ڈرگ یا تو میڈیشن کہہ لیجیے وہ ہمارے لیے تو ٹھیک ہے اگر مان لیجیے لیکن بچے میں جا کر نقصان کر سکتا ہے سائیڈ ایفیکٹڈ کیا ہے کون کو سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں سب سے پہلے نوزیا آپ کو سکتا ہے اور livre damage ہوسکتا ہے لی ویٹ ڈائیویج اس لیے ہو سکتا ہے کیونکہ جو ہمارے پی سی ایم ہے پی سی ایم کہہ لیجیے یا پیراسیٹا مول کہہ لیجیے وہ ہمارے کیا ہے میٹا بولیس میں ہوتا ہے میٹا بولیس ہمارے لیور میں ہوتا ہے ٹھیک ہے میں جس کو اگر آپ زیادہ ڈرگ جا کے مٹا بس ہوں وہیں تو نقصان زیادہ کرے گا آپ بہت سارے پی سی ایم میں یہ بھی لکھا ہو رہا تھا کہ آپ اس کا ایکسیسیب یوز کرنے سے آپ کے لیور ڈائمیج ہو سکتا ہے ہر پی سی ایم میں آپ دیکھیں ہوں گے ڈولو ڈولو بہت زیادہ چلا ہے پی سی ایم کا تو اس کا اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ لکھا ہو رہا تھا کہ اس کا اوبر ڈوز اگر لیں گے تو آپ کا لیور ڈائمیج کر سکتا ہے ساتھ میں اسٹمک پین اور لاؤس آپ مطلب کی اپیٹائی ڈیٹوین کے لیے آپ کے ووک ختم ہو سکتی ہے کم ووک لگے جو آپ کے سرے میں ایفیکٹ پہنچا سکتی ہے ساتھ میں ڈارک یورین ڈوینڈیس جوینڈیس کیا ہوتا ہے کہ جو لیور سے لیور ڈیزیز کا ہی وہاں سے اتپن ہوتا ہے جانتے ہیں کہ پیرا سیٹا مول کا ڈسکریپشن مطلب ڈیٹیل میں جانتے ہیں کہ اس کا میکنیس ایکسن کیا ہے کون کون سے اس کے یوز کر سکتے ہیں پیرا سیٹا مول کا ڈیوز 1950 سے ہو رہا ہے پیرا سیٹا مول کا اگر اسٹکچر دیکھیں گے تو کچھ اس طرح سے دیکھتا ہے کہ اگر اس کا نام دیکھیں کہ پیرا سیٹا مول ہی کیوں ہے جب آپ اگر سائنس کی سٹوڈنٹ ہے تو آپ کو جب آپ کیمسٹری پڑھے ہوں گے تو یہ ہمارا بنجین رنگ ہوتا ہے یہ ہمارا بنجین رنگ ہوتا اس پوجیسن میں اگر کوئی رہے تو اس کو ہم کہہتے ہیں اورتھو اس والی پوجیسن میں کوئی اگر اس طرح کامل لیجا یہ سائیڈ چین رہے تو اس کو ہم کہہتے ہیں میٹا اور اس والی اس چین پہ رہے تو اس کے سوالے پیرا اب ایک چیز دیکھ لیجیے کہ یہاں پہ پہ دیکھیں ہوں گے جو سائیڈ چین جھڑے ہے وہ پیارا پوجیسن پہ ہے that می نے کہ یہاں سے ہی اس کا نام آتا ہے پیرا سیٹہ مول اب آپ کو پوچھے کوئی بھی کہ پیراسیٹا مول کا نام پیراسیٹا مول ہی کیوں ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں اگر آپ سائنس کے سٹوڈنٹ ہے تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں easily description کر سکتے ہیں یا تو پھر آپ اگر سائنس کے نئی بھی ہیں کوئی بھی سبجیٹس سے ریلیٹیڈ ہے تو آپ اسے easily answer کر سکتے ہیں کہ جو بینجین رنگ ہے بینجین رنگ کا جو سائیڈ چین جنا ہوا پیراسیٹا مول کا structure میں وہ ہے پیرا پوزیشن پہ اسی لئے پیراسیٹا مول کا پیراسیٹا مول نام ہے کہ پیراسیٹا کا مول کو ہم کہاں کہاں یوز کر سکتے ہیں اسے یوز کرنے سے پہلے ہمیں جاننا پڑے گا کہ پیراسیٹا مول میں کون کون سا پروپیٹیز ہے اگر پیراسیٹا پروپیٹیز کے اگزامپل میں لے لیجئے کہ کوئی سٹوڈنٹ ہے یا تو پھر کوئی پرسن ہے پرسن ہے اگر اگر ٹیچنگ کا گن ہو تب ہی تو ہم اس کا یوز کریں گے ٹیچر میں اگر اسے ٹیچنگ پرسن ہے اس میں نالچ کچھ بھی نہیں ہے اور ٹیچنگ کا گن نہیں ہے تو کیا ہم اس کو ٹیچنگ کے لیے یا پڑھانے کے لیے بھیج سکتے ہیں بلکل ہی نہیں کوئی سٹوڈنٹ کو پڑھا پائے گا نہیں پائے گا اس کے لیے اس کو گن ہونا چاہیز کے اندر تو اسی طرح کیا ہے کہ پیراسیٹا مول میں دو طرح کے گن پائے جاتے ہیں ایک کو کہتے انیلجائسک اور دوسرا کہتے انٹی پائیٹی انیلجائسک وہ کہہ لیجئے جس کو سن کرنا انیلجائسک انیس تھائٹک کا نام سنے ہوں گے اگر آپ نے کبھی اپریشن کیا ہوں گے تو وہ کہتے ہوں گے کہ انیس تھائٹک کا انجیکشن لگایا گیا ہے پہلے ہم کیا کرتے تھے ایتھر کا یوز کر کے انیس تھائٹک کرتے تھے اب کیا ہے کہ اب ڈیولپ ہو گیا انجیکشن کا یوز کرتے ہیں انیلجائسک کا کیا کام ہے کہ جو پین سینسیشن ہے اس کو روکنا مان لیجئے کوئی اگر کٹ گیا یہاں پہ درد کس لیے پین ہو رہا ہے اور یہاں کا مان لیجئے تاری کار دے کہ جو کی وہاں پہ دماغ پہ پہنچا رہا ہے کہ درد ہو رہا ہے تو اس کا کیا ہے ہمارے پین فول ہمیں بجھائے گا نہیں تو جیسے کی جوائنٹس میں اگر پین ہو رہا ہلکا تو اس کو ہم اگر پیسے پیراسیٹا مول دیں گے تو اس میں وہ اس کا ریلیف پہنچائے گا دوسرے کنڈیشن ہے کہ ریڈیوز فیور ڈیٹ مین کی بوڈی جو ٹیمپریچر ہے اس کو گھٹاتا ہے یہ ہمارا ہائپو ٹیلیویس میں جا کے پاراثرائیڈ گلائنڈ ہے اس میں جا کے یہ کام کرتا ہے تو آپ کو یہ دو پروپیڈیز ہے ایک تو ہے تھوڑا سا سن کرنا ڈیٹ مین کی درد کو نہ پہنچانا درد محسوس نہ ہوگا اگر آپ اس میں لیں گے اور دوسرا کیا ہے ہمارا اینٹی پیرٹی اگر آپ فارمکولوجی دیکھیں گے کیڑی ترپاٹی کا جو بہت اچھا رائٹر ہے آپ اگر کسی بھی فیلڈ میں ہیں اگر آپ میڈیکل فیلڈ سے ریلٹیڈ کرتے ہیں تو آپ نے کیڑی ترپاٹی ضرور پڑا ہوگا اس میں ڈرگز کے بارے میں کیسے لینا ہے کیا لینا ہے سب کچھ دیا ہوا جیسے کہ منہ ترپاٹی کو پتا تھا کی مرزاپور میں کیتنا گن جا رہا ہے کتنا کیا دینا ہے کیسے چلانا ہے کتنا یہ دینا ہے اگر آپ مرزاپور دیکھیں گے تو یہ منہ ترپاٹی کو جرور جانتے ہوں گے اسے جس طرح سے پتا رہتا ہے اسی طرح کیا ہے کیڑی ترپاٹی ہمارے جو ڈاکٹر کیڑی ترپاٹی کا یہ فارمکولوجی لکھا اس میں سارا ڈرگز کا ڈسکریپشن دیا ہوا ہے جیسے کی اسے بندوق کے بارے میں پتا تھا ہر چیز کیا ہے اسی طرح اس بھوک میں ہر چیز آپ کو پتا ہے اسی طرح اگر آپ کیڑی ترپاٹی کا دیکھیں گے تو پیج نمبر دو سو چھے میں یہ جو ہمارا پیراسیٹا مول آتا ہے نیسیڈز کے اندر آتا ہے ڈیٹ مین کی نون سٹرائیڈ اینٹی انفرانیٹری ڈرگز کے اندر آتا ہے اس کا کیا ہے کہ پلاجما کنسٹریشن اگر آپ دیکھیں گے ٹی ہاپ تو دو سے تین گھنٹا ہوتا ہے اور اس کا اگر ایفیکٹ دیکھیں تو یہ تین سے پانچ گھنٹا تک اس کا ایفیکٹ رہتا ہے آپ اگر ہاپ لائف ہے تو پھر یہ کہہ لیجے کہ کتنی بار دینا چاہیے کیا ڈیپینڈ کرتا ہے تو آپ بیچ میں نیچے لنک دیا ہوئا اس پر کلک کر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر کیوں دو بار یا تین بار دیتا ہے اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹی ہاپ پہ کی اتنے گھنٹے کے بعد دینا ہے اس کا پیرشیٹا مول کا دیکھیں گے تو دو سے تین گھنٹا ہے اسی میں دیکھیں گے آپ کی فارماکولوجی دیٹمین کی پاٹھی کا دیکھیں گے فارماکولوجی جی کا تو بہت سارے پروسی ہے ٹھیک ہے تو یہ کہتے تھا گاؤں سے اگر آپ بلونگ کرتے ہیں تو اسی طرح جو یہ ہمارے کیڑی تیر پاٹی جس خاندان میں اسکو رکھا ہے پیراشیٹا مول کو اس کو ہم ایسی ڈیمینو فین بھی کہتے ہیں وہ ہمارا انیلجائس سک اینٹی پیاریٹی اینٹی 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 ایکشن اس کنڈی سے اس خاندان میں رکھا ہے یہ تھا ان کا کلاس سکتے ہیں کہ پیراشیٹا مول کا یوز کہا کہا سکتے ہیں اس میں دو ہی پروپرٹیز ہے ایک تو اینٹی پیاریٹک درد میں آرام پہنچ جو مصال سپین میں یہ پہ جیسے دیکھ لیجئے یہ بیک پین ہے بیک پین کے لیے بھی ہم اس کا یوز کرتے ہیں تو پین اگر دانت میں درد ہو اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں پیریٹ پین جو کی فیمیل مو ہوتا ہے اس پین کم کرنے کے لیے بھی پیرسیٹ کیجئے تینجو